وہ کون سا ہوم ورک ہے جو بچے کی لرننگ میں کانٹریبیوٹ کرے گا اور وہ کون سا ہوم ورک ہے جو بچے کی لرننگ میں آپسٹیکل بنے گا ہر ہوم ورک ایڈوکیشنل نہیں ہوتا بہت سے ہوم ورک جو ہمارے وطن میں بچوں کو ملتے ہیں وہ لرننگ کے راستے کی دیوار ہوتے ہیں جس دن اسے توڑیں گے پھر لرننگ ہوگی شکر ہے کہ فروبلز نے دیوار توڑ دی تو وہ ایک چھوٹی کلاسز میں کون سا ہوم ورک واقعی اچھا ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہیں وہ ہوم ورک جو بچہ خود سے کرنا چاہے وہ ہوم ورک جو بچہ کرنے کے بعد دیکھنا چاہے وہ ہوم ورک جو کرنے کے بعد سب کو دکھانا چاہے اور وہ ہوم ورک جو بچہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہے یہ وہ ہوم ورک ہے جو ہماری لرننگ میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے آپ سوچئے ہمارے وطن کے کتنے بچے ہیں جنہیں ایسا ہوم ورک ملتا ہے جو ان چار پوائنٹس یا کریکٹرسٹکس کو میٹ کرتا ہو پہلا پہلا کیا ہے اچھا ہوم ورک کون سا ہے نمبر ون جو خود سے کرنا چاہی خود سے کرنا آتا ہی نہ ہو خود سے کرنا چاہتا بھی ہو ٹھیک ہے دوسرا کرنے کے بعد اس کو دیکھنا چاہے دل چاہے کہ میں نے جو کام کیا ہے میں اسے دیکھوں تیسری بات سب کو دکھانا چاہیں چوتھی بات اس کو سمال کے اپنے پاس رکھنا چاہیں اس وقت جو بچے کو ہوم ورک ہمارے وطن میں ملتا ہے زیادہ تر کیسز میں میں اسے چائلڈ ایبیوز کا کیس کہتا ہوں یہ ہوم ورک یا یہ ورکشیٹ کوئی ایسی ورکشیٹ جو بچہ خود سے کرنا نہیں چاہتا اس پہ اسرار کرنا بچے کے ساتھ زیادتی ہے اگر میں آپ کے میں اگر آپ کی صحت کی خاطر آپ کی ایک دعوت کروں جس میں بہت ہیلڈی فوڈ رکھوں اس لیے اور ہر ہیلڈی فوڈ اس لیے رکھوں کیونکہ آپ کی صحت مجھے بہت عزیز ہے اور پھر جب آپ آئیں تو میں کہوں جب تک آپ نے سیپ پورا نہیں کریں گی نا آپ کیلے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور آپ کہیں بھائی ماف کرو میں کہوں نہیں فرسٹ ایٹ این ایپل آپ کسی طرح سے ایپل کھانا شروع کریں اور آپ کہیں اچھا بس میں نے ایپل کھا لیا بہت پھر میں کہوں نہیں اب دو کیلے بھی کھائیں گی پھر اس کے بعد میں کہوں کہ ہومورک کے اندر میں آپ کو تین کھجوریں بھی دے رہا ہوں آپ کی صحت بنے گی آپ کی صحت نہیں بنے گی آپ نفسیاتی مریضہ بنیں گی ہمارے وطن میں ہمارے بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے جو منیو سجایا جا ہے اگر اس منیو میں کسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کا زبردستی ٹھوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا شکریہ گیر چیئی موسیقی